کرلوس عثمان سیزن ون میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے عثمان کے سینے سے ایک قسم کے روشنی نور نکلتا ہے اور وہ نور ایک درخت کی شکل میں پوری دنیا میں پوری عالم میں پھیل جاتا ہے اور وہ نور اتنا پھیلتا ہے اور اس وہ نور جا کر اس کے حلال میں چاند کے حلال کے معنی اس کے سینے میں جاتا ہے اصل میں یہ ہے کیا ان سب چیزوں کو آج میں ڈیٹیلز میں آپ سب کو بتاؤں گا سیزن ون کرلوس عثمان میں ہم سب نے دیکھا کہ عثمان ایک جنگ کے دوراں زکی میں ہو جاتا ہے اور اس کو شیق عبدالی کے کچھ ساتھی درویش اپنے ساتھ شیق درویش کے کافی لے لے جاتا ہے شیق درویش اس کا وہاں پر اس کا علاج کراتے ہیں اور اس کی تیمارداری کرتے ہیں لیکن جب کرلوس عثمان جب عثمان غازی جبرات میں سوتے ہیں تو انہیں ایک خواب نظر آتا ہے جس کے اندر انہیں ایک بہشارت ہوتی ہے تو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی ایک نور ان کے سینے سے نکل کر نکل ان کے سینے سے نکلتا ہے ایک درخت کے معنی اس کی جارے پورے عالم میں پھیل رہی ہے انہوں نے نور ہے اور ان صرف خواب دیکھنے کے بعد صبح جب ان کی آنکھ کلتی ہے وہ یہ خواب شیق عبدالی سے اس کا تسکرہ کرتے ہیں لیکن شیق عبدالی اس کی تاغیر کو جیس طرح بتاتے ہیں کہ عثمان نے عثمان کو کہ اس سے پہلے میں شیق عبدالی سے عثمان نے ان کی بیٹی کمبالا خاتم یعنی ان کی ہیروین کا ہاتھ مانگا تھا یہ شیق عبدالی نے بتایا تھا کہ بھی وقت نہیں یہ لیکن جیسے ہی عثمان اپنے خواب ان کو سناتا ہے شیق عبدالی ترند اپنے بیٹی کا نکاح عثمان کے زیمان میں کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وجہ کیا وجہ یہ رہتی ہے کہ عثمان کے سینے سے جو نور نکلا اور درخت کے معنی اس کی جارے پورے دنیا میں پھیل رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان کی اولاد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو قبول کر لیا جو دین کے لئے منت کرے اور اسلام کا پرچن بلند کرے اور سارے